اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور صدی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ لپاک تو اڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تیمیٹھا جی وڈیاں خبرہ ایک واری فیر لے گئے میں توڑی خدمت دے ویچ حاضر ہو چکے ہیں میان واشریف صاحب ویڈے نے انہوں دے بارے بھی حچی اچھی خبرہ آرین مارکیٹ دے ویچ اور قومی اساملی دے ویچ بھی کافی توانتار تقریران اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتھے خارجہ آصف منڈے سیال کوٹی نے کھولے آئے او دے بارے بھی اسی گپ جیڑی ہے اور تاڑنا لانی ہے اور اس تو بعد موری چار سو بھی آرمی چیف صاحب نو خط کس چکرچ کیوں کی معاملہ کی بنے آئے خان صاحب کہ آرمی چیف صاحب نو خط تسی لکھ رہے ہو کہ آرمی چیف صاحب نو معاف کر دے ہو ایک ہفتہ پہلے تھے تو کہہ رہے تھا کہ اسی اپنے کدھی باپ کو معافی نہیں مانگی تے اسی تیرے کدھوں کیوں معافی مانگی ہے ہاں وہ کتھ گیا باپ آنے ٹھیک ہو گیا نا تے دے چا میں او جڑے یوں تھی ہے نے گندے ترین یوں تھی ہے ملک دشمن جڑے یورپ پہ چا امریکہ چا برطانیہ چوندے نے انہا دی حالت جیڑی ہے او بھی چیک کرنا چاہنا کہ ہاں بھی سناو ملک دشمنوں کی آل چالے اور تاڑا موری جڑا لیڈر ہے او مافیا مانگ دا پھر دا خط لکھ دا پھر دا آرمی چیف نو کہ اببا جی منو ماف کر دیو میں نو اپنا نکا ببلو بنا لو ہم جو میں لوکی کہیں دے نے کہ جنرل باجبہ جڑا نا او دائی سی امران خان دی اور دائیاں نہیں ہوں دیا پھرنا تھا ماتے جڑی ہیں بچے سنبھال دیا نے او دائی سی اس طرح کر کے انہیں نا سنبھال آیا سی یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی اے وڈیاں خبرانے جڑی ملایا کہ تاڑی خدمت دے بچ حاضر ہویا اس ہفتے دے بچ کافی چیزاں جڑی آنے او سانو امید ہے کہ واوا معاملات جڑی نے او حل ہوندے نظران گے کشمیر اللہ معاملہ ایڈا ازاد کشمیر اللہ او بھی حل ہو گیا او دے بچ الادگی دی تحریک چلان دی شروعات کی تھی کی تحریک انصاف دی طرف ہوں اور بی اللے اور طالبان دی طرف ہوں اور لندن دے بچ بھی انہ دے لوکاں نے کل مزارے کی تین ایک دو تی تی چالی چالی جڑے لوگ سی انہ نے کچھ بارتی سی کچھ کشمیری سی کہ ایسا نو جڑا نام ایسا ازادی لینی ہے پاکستان کرو اے اے واردات بھی لندن دے بچ بھی ہوئی ہے اے او ہی گروپ پہ جڑا جڑا جنا پاکستان دے بچ ازاد کشمیر دے حالات خراب کرن دی کوشش کا رسی یعنی کہ دس اندہ مطلب ہے کہ اے کدھرے نا کدھرے او پلین جڑا ہے او چل دا ہے پہا پہلے پختونہا نو ازاد کراؤ پھر گلگت نو ازاد کراؤ پھر ازاد کشمیر نو ازاد کراؤ اے اے چیزیں چل دیاں نا پہیاں جنی آسی تاڑے گوش کزار کرنے ہیں اے موری چار سو وی جڑا ہے انہیں کدھی بھی باز نہیں آنا گل اتھا ہی آکے مکنیے میں یہ موری چار سو وی جڑا ہے او اگر روے گا تے پاکستان آستے خطرہ ہے اور اس گال نا پاکستان دی فوج نو بھی پتا ہے پاکستان دے سیاست دانا نو بھی پتا ہے پاکستان دے بچے پچے نو پتا ہے کہ موری چار سو وی جڑا ہے او پاکستان دی سلامتی اور استقامت اور اکٹھ او دے آستے ایک خطرہ ہے ٹھیک ہوگا نا جی اس آدھا گل بھی اچھا جی نواز شریف نو دو وڈے توفے اے وڈی خبر ایک ہی معاملہ اے دس نے مارشلال دی توائف جنرل ایوب نو پھا ایک ہی معاملہ اے دس نے نیازی تے جیل دے اوتے پابندیاں اے وی دس نے تے وٹو فیملی پیپلز پارٹی تے شامل اے وی دس نے تے اچھا جی اچھی خبر تو شروع کرنے مریم نواز شریف صاحب بہت بہت وڈا قدم ایک واری فیر پنجاب دے لوکانس تھے پچھلے دو مینے دے وچ تسی ویخ رہے ہو کہ مریم کس طرح ایک بڑے ایڈوانس طریقے دنال پنجاب دے وچ منصوبے آ رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ پاکستانیوں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح یورپیچ بھی اس طرح نہیں کھاتے کھل لے جی میں مریم نے آ کے اس سارا نمے منصوبے علاقے آ رہی ہیں عوامی فلا دے یعنی کہ ستر دے قریب منصوبے وہ شروع کر چکی ہے پینتی چالی مکمل کر چکی ہے اور مہنگائی نو توڑ کے اس مروڑ کے راکھ دیتا ہے مہنگائی دا مہنگائی جی ڈی ہے اور رہ گیا ٹھیک ہے ستائی تو تیرہ فیصد تے لے کے آگی رگ لی مریم صاحبہ نے ایک نمہ منصوبہ شروع کیتا ہے وہ دے چھے ہوئے کہ سکول دے جی ڈے بچے نے سکول نہ دے جی ڈے بچے نے گورنمنٹ سکول نہ دے کہیاں بچیاں دی نظر کمزور ہو جان دی اور وہ بچے غریب ہون دے انہ دے نظر چیک نہیں ہو سکتی اور انہوں اینک نہیں لگ سکتی اور انہ دے سیت اور چیزیں جی ڈے انہوں خراب ہو جان دی انہوں صحیح گروہ نہیں کر سکتے اور والدہ انہوں ہی نہیں پتا لگ دا بچے انہوں ہی نہیں پتا انہوں ہی اس طرح کر کے کوئی ساکتا لگ دا تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک منصوبہ شروع کیتا ہے کہ سکول نہ دے بچے انہوں دی نظر چیک کرا کے جنہ دی نظر کمزور ہے انہوں انہوں اینکا فری جی ڈے انہوں لوائیاں جان گیا آئی ٹیسٹ کر کے انہوں حکومت دی طرف اینکا جی ڈے انہوں فرام کیتیا جان گیا نظر دیا ٹھیک ہو گیا ہے بہت بڑا قدم ہے اور دوسرا کئی بچے انہوں نے جنہ دی سماعت جی ڈے یہ کام ہون دی ہے یعنی کہ کاٹس ہونیاں جان دا ہے یا کوئی بچپن تو ہی انہوں نے یا کسے وقت بھی یہ حادثہ یا واقعہ پیش آ سکتا ہے اور وہ ٹیسٹ کروانے یا حسب تالن جانا یا انہوں نے ساگتا کوئی غربت ہو نہیں ہے کوئی ساو معاملے انہوں نے وہ بچارے نہیں جا سکتے وہ بھی ٹیسٹ جی ڈے نے بچے انہوں نے کیتے جان گے اور انہوں نے سماعت دے جی ڈے آلے انہوں نے وہ بھی انہوں نے دیتے جان گے تاکہ وہ پراپر طریقے جنال سن سکن اور اپنی تعلیم جی ڈے یہ جاری رکھ سکن یہ بہت بڑا کام ہے ایک تنیکی دا کام ہے اور میں سامینہ بے یہ انقلابی قدم ہے جی ڈے مریم نواز صریف صاحبہ لے کے آ رہے ہیں اگے جنال آجو وٹو فیملی پیپلز پارٹی دے ویٹ شامل اے انہوں نے وٹو فیملی جی ڈے یہ بہت بڑی فیملی ہے اور اے ان جی سمجھو کہ جی میں سیاست دا فوٹبال ہے اے منظور وٹو صاحب ہو گیا اور انہوں نے جی ڈے فیملی ہے تی وی پتر بھی سارے اترہ چار جی نے جی ڈے بقتن فوقتن میمبر قومی ہے سبائی ساملی بندے رہن دے اور کوئی ایس پارٹی نہیں جنہ دا انہوں نے مزانہ چکھیا ہوئے یعنی کہ کوئی ملکہ ہر کڑے دا پانی پیتا آئے اور پھر اے بے شرم بھی کوئی نہیں ہوں دی شرم بڑا دور دور تک چکر ہی کوئی نہیں نا اے اے بٹو فیملی جی ڈے یہ منظور وٹو رہا ہوں دی اے اے ان طریقہ انصاف ہے چھوی اے تارہ لین گئے سی تو اے تارہ لین گئے سی پہلے پیپلز پارٹی سی پہلے نون ایج سی پھر کاف ایج سی پھر فلانی ایج سی پھر تینگڑی سی پھر کی دے پھر کی دے ہون جناب اے نا نے پھر فیصلہ کیتا ہے کہ پیپلز پارٹی دے ویچے اس شمولیت اختیار کر گیا نا تے بارل ساڑی ان دعائے ہوئے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی اگر اے جو ان وڑ گئے ہو تو ان اے دے چی رہنا ٹھیک ہو گئے نا اگو ان کو نمہ تماشہ نا لالے آجے کچھ ٹیک جو کدرے کوئی اپنی کوئی عزت جیڑی ہے اے بنا لو ٹھیک ہو گئے نا جی اے اچھا جی اگر جناب آجو عمران خان تے جیل تے پبندیاں ان موری چار سو بھی جیڑا اے دے تے جیل انتظامیاں اور محکمہ جیل خانا جاتیا محکمہ داخلہ جیڑا اے سیکیورٹی دے پیش نظر اے دے تین دن دی پبندی جیڑی ہے اور اے پبند جیڑی ہے اے کسے قسم دی ملاقات جیڑی ہے اے اے نہیں کر سکتا زہری گالے اے اے انہوں اتاں چکن آستے جیڑے اے دے پیروکار نے یعنی کہ جنہ نے اے منصوبہ شروع کیتا سی اے نا دا منصوبہ تے ہو راج پھڑیا گیا اور جدوں توڑا اس طرح دا اجنٹ جیڑا اے اے کسرے پھڑیا جاندے آپریشن دے وچ انہوں پھر دوبارہ واپس نہیں لیندے انہوں پھر اتاں چاڑ دے میں اور اتاں چاڑ کے تے پھر مخالفان دے اتاں چاڑی انہوں پایا جاندہ ہے کہ اے مخالفانے کیتا ہے تے اے سیکیورٹی خدشات دی وجہاتاں موری دے اتاں تین دن دی فیلال پبندی لائیے کہ کوئی بندہ انہوں مل نہیں سکتا سیکیورٹی خدشات دی وجہاتاں دے وچے ہوئے کہ کوئی بھی کوئی اے نا دے وچے ہو وکیلان دے روپے چاڑ کوئی سیاستدانہ دے روپے چاڑ کدھنوں پیسہ ٹا گا پھڑ کے دے انہوں کدھنے کانچہ نا مار جائے اور اے کوئی خدشات ہو سکتے رہے نا بھائی انہوں کوئی اہمیں مطلعہ وڈ وڈ کے تے الزام کی تے لگنا کدے تے الزام لاغ رہے نے آسم منیر صاحب تے فوج تے شباز شریف صاحب تے نواز شریف صاحب تے زردداری تے انہوں تے الزام لائی جائے جی انہوں نے اے کام کیتا ہے تے اے تین دن دی پبندی جیڑی ہے نا اے موری چار سو بھی تے لا دیتی گئی ہے اگر جنہ آپ تسی آجو مارشلہ دی توایف جنرل عیوب نو پھ اے انہوں مارشلہ دی جیڑی نائکہ انہوں انہوں نے اے کوری چوکاڑ گئے تے اتاں چاڑے آ جائے اے انہوں قومی اسمبلی دا اجلاس ہوئے تے اجلاس دے بیچ بڑی گرمہ گرمی جیڑی ہے اے وڈ جن دی ہے ہری پور دا اے تیڈی بکرا عمر ایوب جڑا ہے وہ تقریر کر دا ہے اپنے دلوں اور تقریر دے بیچ کہن دا ہے کہ آج کال دے پاکستان دے بیچ ان جے جی میں مارشلہ دا محول ہے کوئی ازادی نہیں کوئی فلان نہیں کوئی ٹینگ نہیں یہ ہے وہ ہے جمہوریہ کوک سلب ہو چکے ہیں فلانی شاہ سلب ہو گئی ہے تے اے بڑا عجیب محول ہے اس اس ملک دے بیچ اس وقت جمہوریت نہیں کیا ایک آنٹ رہا ہے تیڈی بکرا حری پور دا عمر ایوب تے اس تو بعد پھر خاجہ عاصف صاحب یہ نے منڈا سیال کو ٹی او پھر کھڑا ہو جان دا ہے تے اس تو بعد انہیں پھر عمر ایوب نو دادی یاد کرائیے او کی میں خاجہ عاصف کہن دا ہے کہ پاکستان دے بیچ مارشلہ دی جی دی توایف ہے او دا نائن جرنل ایوب جنرل ایوب جڑا ہو پہلا ڈکٹیٹر سی پاکستان دا ملک دشمن جنہیں ملک تے مارشلال آیا سی اور جنہیں ایک گندہ تندہ شروع کیتا سی اور اے عمر ایوب جڑا ہے خاجہ عاصف کہن دا ہے کہ اے عمر ایوب جڑا ہے جڑا کہہ رہا ہے کہ ایس وقت پاکستان دے بیچ مارشلالا محول ہے اے اس بدبخت ملک دشمن جرنیل دا پوتا ہے ٹھیک ہو گیا اے گونج نا آپ خاجہ عاصف صاحب فرمان دے نے کہ جنرل ایوب نو کبر دے بچوں کٹ کے تے اے نو اتا چاڑے آ جائے تار دے اتے سٹھے آ جائے ٹھیک ہو گیا اے گود اسی آپ سمجھلو میں کی کہہ رہے ہیں پھر خاجہ عاصف کہن دا ہے کہ اے جڑا جنرل ایوب ہے اے مارشلالا دی نائکہ ہے یعنی کہ مارشلالا دا جڑا چکل ہے نا او دی یہ نائکہ ہے اور عمر ایوب جڑا ہے او اس نائکہ دا پوتر ہے ٹھیک ہو گیا تے خاجہ عاصف نے کیا کہ جنرل ایوب تے آرٹیکل چھے لائے جائے اے نو زمین دے بچوں کٹ کے تے ڈی چوک دے بچ لے آگے تے اتاں تاراں تے چاڑے آ جائے اے دیاں ہڈیاں اگر مل دیاں نے زمینی چو ہڈیاں کٹ کے تے اونا نو سزا جڑی اے دیتی جائے تے استباد جناب خاجہ عاصف نے کیا کہ اے مارشلالا دی توایف ہے اگر اے توایف جڑی ہے اے پہلا مارشلالا نا لان دی تے ایوب یائیہ اور مشرف جڑا ہے او بھی اس ملکتے قابض نہ ہوندے اور پاکستان دے حالات چڑھنے او بہتر ہوندے اور استباد انہیں کیا کہ اے اے ایوب خان جڑا ہے اے مارشلالا دی ہیرامنڈی دی نائکہ ہے تے اے اے امر ایوب جڑا ہے اس نائکہ دا پوتر ہے اس ہاتھ تک گل جڑی ہے اے قومی ساملی دے بیچے اے اے پہنچی تے استباد پھر خاجہ عاصف نے اے بھی کیا کہ اے جنرل باجوہ جڑا ہے او عمران خان دی دائی سی تا ہنو پتہ خاجہ سیالکوٹی جو تو بول دا اوان دا اے دائی سی اے دائی نے چکے آئی سی ببلو ببلو چکے لگا اے پھر دا سی باجوہ گیا ہے میرا ببلوئے تو میں دی دائیاں تے بار خاجہ نے اے پاڑی بکرے امر ایوب نو او دی اکات جڑی ہے او دس دیتی اچھا جیا گیا جو نواز شریف نو دو وڈے توفے میاں نواز شریف صاحب نو دو وڈے توفے ایس مینے دے ویچ ملندہ امکانات جڑے نے او سا نو نظر آ رہے نے سب تو پہلا توفہ میاں صاحب مستملی نون دے صدر بان رہے نے اللہ دے فضل و قرب جنال دوبارہ سات اٹھ سال دوں انہوں جو کڑیا گیا اور نیازی ساکب نصار فیض امید نے مل کے جو میاں صاحب نو کڑیا اقتدارتوں اور نالی صدارت چیڑی او بھی چھین لے تے ہون کل دا شباز شریف صاحب نے پارٹی صدارت تو اسطیفہ دے جتا ہے اور اسطیفہ جڑا او منظور بھی کر لیا پارٹی نے تے ہون دوبارہ میاں صاحب اٹھائی مئی نو یوم تکبیر آلے دن پارٹی دی صدارت سمالن گے اسطو بعد میاں صاحب اپنی عملی سیاست جڑی او دا آغاز کرن دے اور اپنا کردار ادا کرن دے اور اے بھی ایک بہت وڑا تفہ ہے او تو مئی دا مینہ اٹھائی مئی یوم تکبیر جس دن تواقے کیتے اس میاں صاحب نے بہت وڑی گا لے بہت وڑا تفہ ہے اور دوسرا تفہ جڑا او القادر ٹرسٹ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اے القادر ٹرسٹ کیس پیرنی نیازی اور ملک ریاض دے گرد کے را جڑا او تنگ ہے کیس جڑا او بڑی تیزی دنال چل دا پیا اور گوائیاں جڑیاں نے انہوں نے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اے جڑا کیس ہے بہت جلد منت کی انجام تک پہنچتا سانو نظر آ رہا ہے اور اے دے ویچ اے بے کے اگلے چاند دن آدھے ویچ جو ساڑھا ساڑھی کیاس رہی ہے کہ اگلے چاند دن آدھے ویچ ایڈا القادر ٹرسٹ کیس ہے اے دے ویچ پیرنی نیازی اور ملک ریاض نو سزا ہندی سانو نظر آن دی ہے اور کیا سئی کیتا جا رہا ہے کہ اٹھائی مئی تو پہلے پہلے اس اس کیس دا فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ تقریباً کیس مکمل ہے اگر دو یا تین سماتاں ہو جائے دیا نے اگلے ایک ہفتے دے ویچ تے کیس دا فیصلہ جڑا او محفوظ ہو جڑا ہے اور اے تھوں کے آس رہی اے ویچ کہ اٹھائی مئی تو پہلے 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 ستائی نو تو پہلے اٹھائی یا لے دین نواز شریف صاحب نو صدارت دے نال نال اے القادر ٹرسٹ کیس دا فیصلہ جڑا ہے اے وی موری چار سو بھی پیکی پیرنی اور ملک ریاض نو ست سال تو لاکھے پندرہ سال دی سزا سنائی جا سک دیے اے جڑا بدنا میں زمانہ ستھ ارب روپیہ دی چوری دا کیسے جڑا پیرنی اور نیازی نے زمین لٹی ہیرے جوارات لٹے پیسے لٹے اور پاکستان دی عوام دا ستھ ارب روپیہ ملک ریاض دے حوالے کی تا اور او دے بدلے اٹھ دس ارب دا مال جڑا اے دے کنو لیا زمین دے دی شکلے چھے ہیریاں دی چھے شکلے چھے گڑیاں دی شکلے چھے پلازیاں دے وچھے فلیٹاں دی شکلے چھے اور اس تو بعد زری زمین دے چھے کرے چھے کمرشل زمین دے چھے کرے چھے دستو پندرہ عرب انہ لیا تے باقی انت پنتالی عرب باچی گیا نا جڑا برطانیہ نے کیا سی کے پاکستانی عوام دا فیصلہ اور پاکستان دے اکاؤنٹ نمبر وان جڑا خزانے دا او دے چھے پایا جائے لیکن انہ نے نا پایا انہ نے ملک ریاض نو دے جتا تھے او دے کلو لالی دھیاڑی تے اس کیس دے وچھوں اے بچدہ سانو نظر نہیں ہوندہ کسے بھی صورت دے وچھ تے اے میاں نوازشریف صاحب نو دو توفے اس مئی دے وچھ ملدے سانو نظر آن دینے بہت شکریہ